کپل سر میں آپ سے چیز جانا جاؤں گا چین کے ڈپلائمنٹ بڑھتے جا رہے ہیں ساری چیزیں ہوتی جا رہی ہیں ہم سٹریٹیجائزنگ کر رہے ہیں آپ کئی دنوں سے مجھے بول رہے ہیں کہ ہمیں پری ایمٹیف سٹرائک کرنی چاہیے اس پر کیا کہیں گے آپ وہ توہی ویمان لگا رہے ہیں وہ کچھ نہیں سن رہے ہیں ہر چیز کو وہ رد کرتے جا رہے ہیں ہر چیز کا وہ واضح خلافی کر رہے ہیں میرا کپل سر سے سوال ہے منیش کپل سر جی دیکھئے ایسا ہے میں نے پہلے دن سے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ یہ جو کمانڈر لیول کی وشواس اور پھر ہائر کمانڈر لیول کی وشواس اور ودیشونتری کی بات چیت اور یہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا یہ مجھ سے آپ لکھ کے رکھ لیجئے نتیجے اس لیے میں کہہ رہا ہوں اتیازکار ہونے کے ناتے کہ جب کوئی دیش کا دماغ خراب ہو جاتا ہے ہٹلر جیسے کا کہ مجھے ایکسپینڈ کرنا ہی کرنا ہے تو اس نے لڑائی کرنی کرنی ہے یہ چائنا کی ایک ٹیکٹیکل موو ہے صرف کہ وہ آ کر آئے اور کتنا ٹائم اس کو چاہیے اپنے کو مضبوط کرنے کے لیے کیونکہ لڈاک میں بھی وہ اتنا تیار نہیں تھا جتنے اب ہم تیار ہیں ارنانچل میں بھی وہ اتنا تیار نہیں تھا جتنے ہم تیار ہیں اور اس کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ تیبت کے اندر ہمارے تیبت سکاؤٹس اور جو تیبت کا ہمارا دوسرا دیفنسیف فورس ہے وہ بھی ایکٹیو ہے اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ چاہے وہ لاکھ کوشش پاکستان کے ساتھ کر لے لیکن بلوچستان میں اور پاک اکوپائیڈ کشمیر کے اندر انٹرنل جو ہمیں سپورٹ ہے انہیں وہ بھی معلوم ہے ہم سے گلتی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے جب یہ کہا کہ ہمیں پی اوکی ہمارا ہے اور تیم سو ستر ہم نے قدم کیا تو ہمیں اسی سمیں ایکٹ کرنا چاہیے تھا ہم کیوں ڈیفنسیف پہ آ گئے آپ کی جو بات ہے لیکن میں آپ کو ایک بڑی مجدہ